مہین بھائی غزل کو اتنے لہجوں میں میرا لہجہ پسند آیا کہ شہزادی کو ایک مزدور کا بیٹا پسند آیا غزل کو اتنے لہجوں میں میرا لہجہ پسند آیا دوستو یہ ا teveارت علوم کے کیمپس میں مشاعرہ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری زبان اور جو تحسید اس سے اس کو یاد کرتے ہیں ایک نظر سنانا چاہتا ہوں نہیں مہین بھائی آپ لوگوں کی اجازت ہے مجھ سے شریف ہو جائیے بس ایک بات سن لیں میں جب نظم پوری ختم کروں اس کے بعد آپ کی تائید ملنی چاہیے مجھے کہ آپ میرے ہم خیال لوگ ہیں لیکن نظم کو آپ پہلے مصرے سے آپ بالکل خاموشی سے سنیں سنیں میں نظم سنوں کر رہا ہوں وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی مصطفیٰ کمال صاحب کی توجہ وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی ہر طرف تھے دھنک رنگ بکھرے ہوئے گھل رہا تھا فضاؤں میں ایک اترسہ چل رہی تھی ہوا ایسے انداز میں جیسے چوتھی کی دلھن کے دھیمے قدم جمالیہ کی احساس اپنے اندر بیدار کیجئے وہ محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی ہر طرف تھے دھنک رنگ بکھرے ہوئے گھل رہا تھا فضاؤں میں ایک اترسہ چل رہی تھی ہوا ایسے انداز میں جیسے چوتھی کی دلھن کے دھیمے قدم چاندنی ایسے چھٹکی تھی چاروں طرف جیسے کوئی پری پنک پھیلائے ہو ایک ستارہ تھا ظلمت سے یوں بے نیاز جیسے دیوانہ دنیا کو ٹھکرائے ہو ایک ستارہ تھا ظلمت سے یوں بے نیاز جیسے دیوانہ دنیا کو ٹھکرائے ہو قسم ساتھی تھی پربت پہ ایسے کھٹا جیسے کھلنے کو بیتاب بندے ابا پھر نظر آئی مجھ کو وہ خوشبو بدن جیسے حرف دعا جیسے حرف سخن نرم نازب سی ایک شاکھ گل کی طرح دو کناروں کے پیچھے ایک پل کی طرح اپنی آنکھوں میں کاجر لگائے ہوئے اپنی پلکوں پہ بادل اٹھائے ہوئے تھوڑی سمٹی ہوئی کچھ لجاتی ہوئی نغمیں دوستی گنگناتی ہوئی کتنے مرجائے پھولوں میں جہاں آئی تھی میرے سپنے میں اردو زبائی بھائی کیا کہنے ہیں کابران کاجر صاحب بھا 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 کیا کہنے ہیں بھا 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 بھا